ہم ایک ایسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سمندری تاریخ تقریباً چار ہزار سال پرانی ہے شہر قائد میں موجود میریٹیم میوزیم سمندری ورسے کے بارے میں معلومات کے حصول کا بہترین مقام ہے یہ میوزیم جدید تعلیمی انداز پر مبنی ہے جہاں حقیقی زندگی کے مائن سویپر پر سوار ہو سکتے ہیں اور زیرعاب استعمال ہونے والے آلات کا قریب سے مشاہدہ کر سکتے ہیں یہاں ایک عبدوز میں بیٹھ کر سمندری جنگ کی جھلت بھی محسوس کی جا سکتی ہے داریکٹر ایڈمین انس سیکیورٹی کمانڈر ریٹائیڈ محمد علی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مزید کیا نئی چیزیں پاکستان میریٹائیم میوزیم کی ہسٹری میں ایڈ آن ہوں گے سر بتائیے اس میں کیا نئے فیچرز کس طریقے سے ہسٹری کو آپ نے اس میں مزید ایڈ کی لیکن لاسٹ ون یئر میں جو ڈیویٹمینٹس ہوئی ہیں پاکستان میریٹائیم میوزیم میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے تو پاکستان نیوی پی این تھو پیجز اف ہسٹری کا ہمارے کانر جو ہے وہ ابھی ہم نے ویری ریسنٹلی بھی ہوئی جس میں نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے اب تک دو تھاوزن ٹوائیڈی فور تک جتنے بھی ہمارے شپس سبمارینز ائرکرافٹس یعنی کہ ہمارے سرفیس سب سرفیس اور ائر کے جتنے بھی ایسٹس ہیں جو پاکستان نیوی میں رہے ہیں وہ سارے کے سارے ڈسپلی کیے گئے ہیں دورنگ دی لازت ونیئر کافی ساری ایڈیشنز جو ہیں وہ ہم نے کی ہیں مریٹای میوزیوم کے اندر جس میں سے سب سے جو امپورٹن میں سمجھتا ہوں وہ پی این تھو پیجز ایسٹس آف ہسٹری کی ہماری گیلری ہے جو ہم نے بنائی جس میں 1947 سے لے کے 2024 تک جتنی بھی ایکیوزیشنز ہوئی ہیں جو بھی ہمارے شپس ائرکرافٹس اور سبمارینز کی انڈاکشن رہی ہے پاکستان نیوی میں ان سب کو ڈپکٹ کیا گیا ہے اس کے اندر اس کے علاوہ پی این سبمارین وال ایک ہمارا ایک نیو ایڈیشن ہے جس میں 1971 کی وار کی جو ہماری ایکس پاکستان نیوی سبمارین ہنگور ہے اس کے حوالے سے اس کی ڈپکشن کی گئی ہے کہ کس طرح اس نے دو انڈین جو ڈسٹروئرز ہیں جس ایک کو اس نے مکمل طور پر تباہ کیا ہے اور دوسرے کو اس نے ڈسٹروئ کر دیا تھا اس کے علاوہ ہمارے پاس سپارکو کارنر جو ہے وہ ویری ریسنٹلی اپڈیٹ ہوا ہے اپڈیٹ ہوا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو نیو ایڈیشنز ہیں اس کے اندر سین ایس گیلری جو ہے اس کو اپڈیٹ کیا گیا اور کراچی شپیارڈ انجنیرنگ ورکس جو ہے ان کی گیلریز کو بھی بنائے گیا جتنے بھی ہمارے ایگزیبیٹس ہیں موسٹ آف دی ایگزیبیٹس جو ہیں جو ریلکس کی فارم میں ہیں ڈائیوراما کی فارم میں ہیں پینٹنگز کی فارم میں وہ سارے کے سارے اسی بیلڈنگ کے اندر موجود ہیں لیکن جو لوگ ہمارے آتے ہیں ہمارے اگر آپ دیکھیں ہمارے لانز ہیں جس میں ہمارے آوٹر ایگزیبیٹس موجود ہیں and these are the source of attraction basically for the general public تو میں اس میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے تو ہماری ایکس پاکستان نیوی سبمارین ہنگور it is there اس کے ساتھ Atlantic Aircraft جو ہے Aviation کا ہمارا وہ موجود ہیں یہاں پر then we have got Lynx Air Helicopter in addition we have Minesweeper XPNSM مجاہد and then we have got the replica of the lighthouse اس کے لاوہ لوگ کی entertainment کے لیے especially جو بچے ہاں پر آتے ہیں اور فیملیز آتی ہیں ان کے لیے we have added 8 new swings جو کہ بڑے اچھے ہیں quality کے ہیں اور اس کے ساتھ very recently we have also added the Dodgem cars تو شام میں جب لوگ آتے ہیں and the kids have got the facility for the entertainment as well میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ویزٹ بھی کروائیں تاکہ ہم اس کو witness کرسکیں میوزیم کے تاریخی سفر کے آخاز میں ہی آپ کو پاکستان بحریہ کی چار جہتی قوت یعنی سطح زیریاب فضائی اور سمندری طاقت کی نمائندگی کرتی ہے یہ گیلری آپ کو بحریہ کے مختلف پہلوں کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے یہ ہے پاکستان نیوی گیلری یہاں آپ کو پاک بحریہ کے ورسے اور اہم سنگے میلوں کی یادگار تصویریں پینٹنگز اور نمائش دیکھنے کو ملے گی یہاں آپ کو دوارکہ کارنر بھی ملے گا جو 1965 کی جنگ کے تاریخی واقع آپریشن سومنات کی اکاسی کرتا ہے اس گیلری میں بحری جہازوں آپ دوزوں اور مختلف فتیاروں کے موڈلز دیکھ کر آپ کو پاک بحریہ کی طاقت کا اندازہ با خوبی ہوتا ہے اس میوزیم میں پاکستان نیوی کی مکمل تاریخ کو ڈیجیٹل آرکائف کی طور پر محفوظ کیا گیا ہے جہاں قیام پاکستان سے لے کر آئندہ سال تک پاک بحریہ میں شمولیت اختیار کرنے والے ہر بحری جہاز سبمرین ہیلیکوپٹر یا پھر ڈرانز کی شمولیت کو تاریخی انداز میں محفوظ کیا گیا ہے یہ ہے مرین لائف گیلری یہاں آپ کو سمندر کی زندگی کا ایک جادوی احساس ہوگا اس کے علاوہ چودہ فریش وارٹر ایکیوریمز میں مختلف اقسام کی مچھلیوں کو دیکھ آپ کو سمندر کی خوبصورتی کا حقیقی احساس ہوگا یہ ہے سی این ایس کارنر اینڈ سی این ایس گیلری یہ گیلری پاکستان نیوی کے موجودہ اور سابقہ سربراہان کے عزاز میں قائم کی گئی ہے یہاں آپ کو موجودہ چیف آف نیول صاف کی بڑی پورٹریٹ اور مختلف سرگرمیوں کی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی جنہیں ڈیجیٹل انداز میں دکھایا گیا ہے یہ گیلری ان عظیم شخصیات کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے پاک بحریہ کی قیادت کی یہاں قائد کارنر بھی موجود ہے زبانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور یہ ہے سائنس گیلری یہ گیلری خصوصی طور پر طالب علموں کے لیے تیار کی گئی ہے تاکہ وہ سائنسی اصولوں کو عملی شکل میں سمجھ سکھیں یہاں موجود ورکنگ موڈلز کے ذریعے طلبہ سائنسی تجربات اور اصولوں کو سیکھ سکتے ہیں